بسم اللہ الرحمن الرحیم استحکام اور ان سے اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے طالبان کے ساتھ مل کر خوبیہ طور پر حملوں کا منصوبہ تیار کرتا رہاں اور ان میں سے سب سے خطرناک حملہ دو ہزار انیس میں افغانستان میں کیا گیا جس میں بہت سے امریکن پوجی مارے گئے تھے انٹریجنس ریپورٹ کے مطابق ان تمام صورتحال سے صدر ٹرم کو آگاہ کیا گیا اور وائٹ ہاؤس کے قومی سلامت کونسل نے مارچ کے آخر میں ایک اجتماعی جلاس میں اس مسئلے پر تبادلے خیال بھی کیا لیکن وائٹ ہاؤس نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اقدام اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ امریکی فوجوں کے حلاکت کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کی شمولیت روس کے امریکہ کی خلاب ہوئی بورٹ جنگ کا ایک بہت بڑا آغاز ہوگا روس نے دو ہزار تین میں طالبان کو ایک دشتگر تنظیم قرار دیا تھا لیکن پھر حالی عبرسوں میں ان کے مابین تعلقات میں بہت مضبوطی آئی طالبان افغانستان کے سابقہ صدر حمد کرزے سمیت دیگر اہم افغانوں سے امن مذاکرات کے لئے ماسکو گئے اور ان مذاکرات میں موجود افغانستان حکومت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی کسی بھی پرد کو شامل نہیں کیا گیا تھا نیویار ٹیمز نے اپنے ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ امریکی انٹیلیجنس کئی ماہ بعد کے ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ریسرچ انٹیلیجنس نے گزشتہ برس کامیاب حملوں کے بعد طالبان کو انعامات پیش کیے تھے وائٹ ہاؤس سنٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور ڈائریکٹر آپ نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر نیویار ٹیمز کی اس ریپورٹ سے متعلق خبر رسائے ایجنسی روائٹرز کو جواب دینے سے انکار کیا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق واشنگ ٹنگ میں روسی سپارتخانی نے ریپورٹ میں لگائے گئے لزامات کی مضمت کرتے ہوئے انہیں ببنیاد اور منگڑت قرار دیا ہے انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ان دعوے سے امریکہ اور لندن میں روسی سپارتخانوں کی ملازمین کی زندگی کو براہ راز خطرہ لاحق ہوا ہے دوسرے جانب طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد نے بھی نیویار ٹائمز کی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسے کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات نہیں ہے اور امریکی اخبار کے ریپورٹ طالبان کو بدنام کرنے کے کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روسی خپیہ ایجنسے کے ساتھ اس قسم کے معاہدے بھی منیاد ہیں ہمارے حملے اس سے پہلے برسوں سے جارے تھے اور ہم نے اپنی ہی واسائل سے کام کیا ہے زبیحلہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری معاہدے کے بعد صورتحال تبدیل ہوئے اور اب ان کی زندگی محفوظ ہے ہم ان پر حملے نہیں کر رہے نیویار ٹائمز کی ریپورٹ میں کوئی سچائی نہیں ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ